اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں سپرداری ایک بڑا عام فہم سا لفظ ہے پاکستانیوں کو بہت زیادہ اس سے واسطہ پڑتا ہے سپرداری ہے کیا چیز سپرداری کے لفظ کے اوپر ہی اگر تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے اس کا مطلب ہے سپرد کرنا حوالے کرنا سپرداری اگر قانون کے نظر سے میں اس کو دیکھوں تو اس لفظ سے یا اس چیز سے ہمیں اس وقت واسطہ پڑتا ہے جب آپ کی کوئی چیز جو آپ کی ملکیت میں ہے آپ کی ملکیت میں تھی یا آپ کے قبضے میں تھی وہ اس وقت پولیس کے پاس ہے اور آپ اس کو واپس لینا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو ڈسپوزل آف پروپرٹی جس کو عام فہم عام زبان میں ہم سپرداری کہتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی سپرداری کروانی پڑتی ہے وہ پھر آپ کو واپس لے گا ناکے سے ایک شخص گزر رہا ہے بائک پہ اس کو ناکے والے روکچنس کے بعد کاغذات نہیں ہے وہ اس کی مومٹر سیکل کو اپنے پاس ضبط کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کو سپرداری کے ثرو ملے گی بلکل ایسا ہی ہے اگر تو وہ پولیس آفیشل جو عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ ناکے کے اوپر آپ کی گاڑی روکی ہے بائک روکی ہے آپ سے کاغذات طلب کرتے ہیں آپ کے پاس کاغذات نہیں ہوتے تو وہ اس کو مشکوک سمجھ کر کے ہو سکتا ہے کوئی چوری کی گاڑی ہو چوری کی بائک ہو تو اس کو وہ تھانے میں بند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی اب آپ کو یہ عدالت کے آرڈر آپ لے کر آئیں تو آپ کو عدالت کے آرڈر کے ذریعے ہی ملے گی تو پھر اس صورت میں آپ کو سپرداری کروانا پڑتی ہے جس بھی تھانے میں آپ کی گاڑی یا بائک بند ہوئی ہے اس تھانے کی جو متعلقہ عدالت ہے متعلقہ جو علاقہ مجیسٹریٹ ہے اس کے پاس جا کے آپ درخواست دیتے ہیں یہ درخواست آپ ذابطہ فوجداری کا سیکشن ہے پانچ سو سولہ اے اور پانچ سو سترہ اس کے تحت آپ یہ درخواست دیتے ہیں کہ میری فلان جو چیز ہے وہ میری ملکیت ہے میری قبضے میں تھی پولیس آفیشلز نے مجھ سے قبضے میں لی ہے تو وہ برائے مہربانی مجھ سے واپس دلوائی جائے تو اگر تو علاقہ مجیسٹریٹس آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو فوری دے دینی چاہیے یہ کسی واردات میں استعمال نہیں ہوئی ہے اس کی ملکیت متنازہ نہیں ہے تو پھر وہ پولیس آفیشلز کو آرڈر جاری کر دیتے ہیں کہ اس کی چیز واپس کی جائے یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ان انسیکشن کے تھروں یہ کتنے ٹائم سپین کا پروسیس ہوتا ہے یہ فوری بھی واپس دی جا سکتی ہے لیکن اگر کچھ چیز ایسی ہے جو آپ کی واردات میں استعمال ہوئی ہے مثال کے طور پر پچھلے دن ہمارے پاس ایک کیس آیا کہ ایک بندہ جو ہے وہ وہ گاڑیاں رینٹ پر دیتا ہے رینٹ کا کاروبار کرتا ہے تو وہ گاڑی اس سے لے کر گیا بندہ لیکن وہ گاڑی جو آگے واردات میں استعمال ہوئی چوری یا ڈکیتی کے واردات میں استعمال ہوئی اب وہ گاڑی بھی پکڑی گئی وہ بندہ جو یہ کاروبار کر رہا ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے گاڑی اس کی تھانے میں بند پڑی ہے اور وہ خراب ہو رہی ہے تو پھر اس صورت میں مجسٹریٹ دیکھتا ہے کہ اگر تو وہ تفتیش کے لیے وہ ریکوائیڈ نہیں ہے وہ چیز جو پولیس کی کسٹڈی میں ہے تو پھر مالک اگر عدالت میں آ جاتا ہے تو وہ اس کو فوری طور پر دے دی جاتی ہے اچھا اب سپرداری کی بھی دو قسمیں ایک سپرداری جو ہے وہ عبوری سپرداری ہے اس میں جس کے بھی حوالے کی جاتی ہے وہ چیز وہ گاڑی ہے وہ سونا ہے وہ بائیک ہے وہ کوئی بھی چیز ہے موویبل تو اس سے پھر وہ شورٹی لی جاتی ہے کہ آپ اتنی شورٹی دے دیں کوئی زمانتی دے دیں کہ اگر ہمیں اس چیز کی دوبارہ ضرورت پڑی چونکہ کیس ابھی چل رہا ہے تو پھر آپ واپس لے کر آئیں گے اگر تو وہ بندہ شورٹی دیتا ہے تو پھر اس کو فوراں واپس کر دی جاتی ہے یہ عبوری سپرداری ہے حتمی سپرداری آپ کو تب دی جاتی ہے جب وہ کیس سارا اس کا ٹرائل مکمل ہو جاتا ہے اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے ایک ویٹل یا کنوکشن جو بھی فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد حتمی سپرداری ہو جاتی ہے پھر آپ کو دوبارہ عدالت میں آنے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ چیز لے کر یہ تو آپ نے بھی بتایا کہ کوئی چیز ہماری پولیس اگر ضبط کر لیتی ہے اس کو سپرداری کے تھروں اور کیا کیا وہ مواقع ہوتے ہیں جن میں سپرداری استعمال ہوتی ہے جن میں سپرداری کے تھروں مال واپس لیا جا سکتا ہے اور ایسی سٹویشن ہو سکتی ہے کہ میری کوئی چیز گھم ہوئی تھی لیکن مجھے پتا چلتا ہے کہ پولیس والوں کو یہ مل گئی ہے اور کھلاں تھانے میں میری بائی کیا گاڑی یا سونا وغیرہ پڑا ہوئے یا ایسے ہو سکتا ہے کہ میری کوئی چیز چوری ہوئی تھی میرے ساتھ ڈکیتی ہوئی تھی اور وہ چور پکڑے گئے ہیں ڈاکو پکڑے گئے ہیں اور آپ کو اطلاع مل گئی ہے کہ آپ کی جو چیز ہے جو چوری یا ڈکیتی ہوئی تھی وہ اب عدالت میں وہ اس میں تھانے میں موجود ہے تو پھر اس صورت میں بھی جا کر آپ متعلقہ جو علاقہ میجیسٹریٹا اس سے درخواست دے کر پولیس سے وہ اپنی چیز واپس لے سکتے ہیں اچھا جو صاحب اب آخری سوال یہ ہے کہ جو ہمارے عام ناظرین سے بھی جوڑا ہوا کہ کتنی فیس اور کتنا جو ہے وہ ایک عام آدمی کا مثلا بائک کی ہم بات کر لیتے ہیں اکثر بائک کی سپرداری کا معاملہ دے کتنا خرچہ ہو جاتا سپرداری کرواتے ہیں خرچہ یہ کوئیسٹن جو ہے یہ تو آپ نے بڑا پرسنل سا پوچھ لیا ہے یہ عام طور پر جو ہم وکیل بھائی ہیں روزی روٹی زہر ہے اس میں خرچہ بہت زیادہ تو نہیں ہوتا لیکن وکیل صاحب کی محنات انہوں نے درخواست تیار کرنی ہوتی ہے انہوں نے کورٹ میں پیش ہونا ہوتا ہے تو بس وہ ہی ظاہر ہے ان کی جو سروسز ہیں آپ نے ان کی فیس دینا ہوتی ہے اب یہ جو بڑے نام ہیں کچھ تو نومینل فیس ہوگی بائک کی اب کیا نومینل فیس ہوگی فیس اے سچ کوئی نہیں ہے مطلب آپ کا پانچ روپیہ لگ جائے گا ہزار روپیہ لگ جائے گا جو آپ کے کاغذات کے اوپر لگنے ہیں لیکن آپ نے چونکہ وہ سروسز آپ نے لیو ہی ہیں وہ مطالقہ عدالت میں وکیل صاحب جو پیش ہو رہے ہیں اس کو درخواست کو تیار کیا ہے تو وہ ویری کرتا ہے کوئی کہاں پہ کتنی فیس لے لے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنی لیتے ہیں میں تو مطلب سادہ سا بندہ ہوں روزی روٹی جہاں پر مل جائے وہ ویسے ہی جی بالکل ناظرین یہ تو تھی آج کے سپرداری کے بارے میں بات کے سپرداری کیا ہے اور سپرداری ہم کیسے کروا سکتے ہیں اب تک کے لیے راون و شاہد کو پروگرام سے زیادہ دیجئے اللہ نے کے بعد